تو آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کافی لوگ یہاں پہ کنفیوزن دور ہو جائے گی کیونکہ یہ جو ویڈیو ہونے والی ہے یہ ایک کمپیرزن ویڈیو ہے جو کہ میں یہاں پہ کرنے والا ہوں آئیکو نائن ایسی اور آئیکو سیون میں تو دونوں ہی فونز یہاں پہ آرموست سیمیلر سی سپیکس کیری کرتے ہیں اور ان کا پرائزنگ کافی یہاں پہ سیمیلر ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہ آئیکو نائن ایسی کا ویڈ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بائے کریں یا نہیں یا پھر وہ آئیکو سیون کو یہاں پہ بائے کرنا چاہتے ہیں ساری یہاں پہ ڈیٹیل اس ویڈیو میں مل جائے گی ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا تو تھوڑے سی آپ کے پیسے بس سکتے ہیں اگر اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو جلدی شروع کر لیتے ہیں اس ویڈیو کو تو میرا نام ہے لوگی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل پی ٹی جی انباکس تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے یہ کہنا یہاں پہ بلکل ٹھیک ہوگا کہ میں یہاں پہ جو کمپیرزن کر رہا ہوں وہ آئیکو نیو فائیو ورسز آئیکو نیو فائیو ایس ہونے والا ہے تو میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو آئیکو سیون ہے وہ ری برینڈ ہو کے آیا تھا انڈیا میں آئیکو نیو فائیو کا اور جو ابھی فیلحال انڈیا میں آئیکو نائن ایس ہی لانچ ہوا ہے وہ ری برینڈڈ موڈل ہے یہاں پہ آئیکو نیو فائیو ایس کا تو یعنی کی جو کمپیرزن یہاں پہ ڈریکٹلی بہو سکتے ہیں وہ نیو فائیو ورسز نیو ایس یہاں پہ ہوگا تو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں ڈیوائس جو ہیں وہ ایکزیکٹلی سیم یہاں پہ سپیکس کیاری کرتی ہیں بس یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے وہ تھوڑا سا فرق ہی ہم یہاں پہ ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس تھوڑے سے فرق کے ساتھ کیا آپ کو دونوں میں سے کون سا ڈیوائس باہر کرنا چاہیے یہ بھی آپ کو آئیڈیا مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم پرائزنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا یہاں پہ دونوں کی پرائزنگ ہونے والی ہے جو آپ کو یہاں پہ آئیکو سیون ہے وہ ابھی کرنٹ ٹائم کے اوپر لیکن ابھی کے ٹائم کے اوپر آپ کو یہ تیس ہزار کا ہی دیکھنے کو ملے گا وہیں میں دوسری طرف بات کرتا ہوں یہاں پہ آئیکو نائن ایسی کی جو ابھی یہاں پہ پری آرڈر آج جس کا شروع ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تھرٹی فور ساؤزنڈ روپیز میں اس میں آپ کو تین ہزار کا آئی سی آئی سی کا کریڈٹ کارڈ کا ڈسکاؤنڈ وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو پریز بن جاتا ہے ایفیکٹیو وہ تھرٹی ون تھاؤزنڈ یہاں پہ بن جاتا ہے اگر ہم آفر کو اپلائی کر دیتے ہیں تو یعنی تیس یا کتیس اگر میں بولوں کوئی یہاں پہ پریز میں جیادہ فرق نہیں ہے یہاں پہ سیمیلر سا پریز دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ جو میں پریز یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیس موڈل کے پریزز ہیں 8GB 120 8GB موڈلز کے آگے بات کرتا ہوں یہاں پہ ڈسپلے کی تو ڈسپلے یہاں پہ exactly same ہے دونوں میں 6.62 انچ کی ایک ڈسپلے دیکھنے کو ملتی ہے جیسی آئیکو 7 میں دیکھنے کو ملتی تھی یہ جو ڈسپلے ہے آپ کو 120 ہرٹس کی ڈسپلے ہے فلیٹ ڈسپلے ہے اور اس کا جو میکسیم جو برائٹنس دیکھنے کو ملتی ہے وہ آپ کو یہاں پہ 1300 نیٹس دیکھنے کو مل جاتی ہے آؤٹ اور ویزیبیٹی مجھے اچھی لگی تھی یہاں پہ آئیکو 7 کی میں نے آئیکو 7 کے اوپر کافی ساری ویڈیز بنا رکھی ہیں آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو ویسی یہاں پہ ڈسپلے آئیکو 9 SC میں بھی دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ دونوں ڈوائس میں آپ کو 300 ہرٹس کا ٹچ ریسپونس دیکھنے کو مل جائے گا جو کی آپ کی گیمنگ میں کافی ہیلپ کرے گا مطلب یہ جو ایمولر ڈسپلے ہے بہت امیزنگ ہے آپ کو گیمنگ میں بہت ہیلپ کرے گی اور ساتھ میں اس کا آئیکو 7 کی ڈسپلے تو آرہی ٹیسٹڈ ہے کہ یہ کافی اچھی یہاں پہ کام کرتی ہے کوئی دکھتوالی بات نہیں ہے بس یہاں پہ کچھ لوگ کو آئیکو 7 والی ڈسپلے میں گرین ٹینٹ کا ایشو تھوڑا سر دیکھنے کو ملا تھا لیکن وہ میرے یہاں پہ یونٹ میں کسی میں بھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا جو میں نے یہاں پہ اس چینل کے اوپر انبوکس کیے تھے میں نے دو یہاں پہ یونٹ انبوکس کیے تھے ایک ریگلور والا اور دوسرا یہاں پہ جو آرنج والا موڈل آتا تھا وہ میں نے یہاں پہ انبوکس کیا تھا دونوں میں مجھے گرین ٹینٹ ایشو نہیں دیکھنے کو ملا تھا تو وہ ایک ایشو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈسپلے بہت امیزنگ ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں یہاں پہ کیمرہ موڈل میں تو کیمرہ یہاں پہ اگزیکٹلی سیم ہے آپ کو 48 مگا پکسل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے سونی کا IMX598 جیسا آپ کو آئیکو سیون میں دیکھنے کو ملتا ہے ویسے ہی آپ کو یہاں پہ آئیکو نائن ایسی میں دیکھنے کو ملتا ہے کوئی فرق نہیں ہے جو اس کا سکینڈری کیمرہ ہے 13 مگا پکسل کا اٹراوائیڈ کیمرہ وہ بھی بہت امیزنگ کام کرتا ہے وہ بھی اگزیکٹلی سیم ہے فوٹوز یہاں پہ بہت امیزنگ آئی تھی مجھے یہاں پہ آئیکو سیون کا کیمرہ کافی اچھا لگا تھا کافی ڈیٹیلز کیپچر کرتا ہے اور جو تیسرا کیمرہ ہے اس میں تھوڑا سا فرق آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 2 مگا پکسل کا یہاں پہ میکرو تھا آئیکو سیون میں وہیں 2 مگا پکسل کا ڈیتھ تھے ہیں پھر مونوکروم دیکھنے کو ملے گا آپ کو آئیکو نائن ایسی میں بس یہاں پہ یہی ڈیفرنس ہے کیمرہ موڈیول میں باقی آپ کو سیم دیکھنے کو مل جاتا ہے 16 مگا پکسل کا یہاں پہ سیلسی شوٹر دیکھنے کو ملتا ہے دونوں ہی ڈیوائیس میں بلکل سیم ہے تو میں نے یہاں پہ آپ کو کچھ سیمپل بھی شو کر دیئے ہیں آئیکو سیون کے ایسی آپ کو ہوتوز دیکھنے کو ملنے والی ہیں آئیکو نائن ایسی میں کوئی آپ کو فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا کیمرہ وائز آپ دونوں میں سے کسی کو بھی آنکھیں منگر کے اٹھا سکتے ہو یہ چیزیں یہاں پہ کامن والی چیزیں جو میں نے ڈسکس کی ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو میجر یہاں پہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملنے والا ہے وہ ہیں یہاں پہ ان کے پروسیسر میں آپ کو جو یہاں پہ آئیکو سیون ہے وہ ایٹ سیونٹی پروسیسر کے ساتھ آتا تھا سناپ دیکھنے ایٹ سیونٹی جو یہاں پہ آئیکو نائن ایسی ہے وہ آپ کو سناپ دیگرن ٹرپل ایٹ کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا انہانسڈ ایل پی ڈی دیر 5 ریم دیکھنے کو ملے گی آپ کو آئیکو نائن ایسی میں یہ آپ کو ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا دونوں ہی یہاں پہ ڈیوائسز میں تو یہاں پہ پرفارمنس ضرور یہاں پہ بوسٹ اپ ہوگی بلکل ہوگی لیکن یہاں پہ آپ کی پرسنل یہاں پہ چوائز ہے کہ آپ 870 کے ساتھ جاؤ گے یا ٹرپل ایٹ کے ساتھ جاؤ گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سناپ دیگرن 870 کافی سٹیبل یہاں پہ ہیٹ بھی نہیں ہوتا اور سناپ دیگرن ٹرپل ایٹ یہاں پہ تھوڑا سا انسٹیبل نہیں بولوں گا کہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ آئیکو واروں نے کافی اچھا یہاں پہ کولنگ سسٹم بنایا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیوائسز یہاں پہ ہیٹ اپ نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ کام چلا سکتے ہو اگر میں نے پرسنل یہاں پہ ایک ڈیوائسز چوز کرنا ہوتا فور دا پرسیسر تو میں یہاں پہ سناپ دیگرن ٹرپل ایٹ والا یہاں پہ پہ پہنچ چوز کرتا کیونکہ یہاں پہ کیونکہ آنے والے ٹائم میں جب انڈرورڈ کے اپ ڈیٹس آئیں گے تو سناپ دیگرن ٹرپل ایٹ اس کو زیادہ اچھے سے یہاں پہ مینج کر پائے گا ایٹس ایٹس کمپیرن ٹو یہاں پہ ایٹ سیونٹی تو میری یہاں پہ جو پرسنل پریفرنس وہ ٹرپل ایٹ کے ساتھ رہتی اس کے علاوہ میں سٹورج کی بات کرتا ہوں تو دونوں میں یہاں پہ سیم سے یہاں پہ سٹورج آپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو یو ایٹس 3.1 کا سٹورج دیکھنے کو ملتا ہے دونوں ہی ڈیوائسز میں تو پرفارمنس آپ دیکھ لو یہاں پہ 20% اوپر چلی جائے گی آپ کی آئیکو نائن ایسی میں تو یہ چیز یہاں پہ آپ کے سامنے ہو جاتی ہے 20% اتنا ڈراسٹک چینج نہیں بولوں گا جن کے پاس ابھی آئیکو سیونٹ ہے وہ تو یہاں پہ سٹک رہ سکتے ہیں وہ اپڈیٹ نہ کریں لیکن آپ کو یہاں پہ ایڈوائنٹیج میر رہی ہے تو آپ چوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ بیٹری والے دپارٹمنٹ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ مائنر سا اپگریڈ ہے 4400 mH کی بیٹری سے یہاں پہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا 4500 mH بیٹری کو کوئی آپ کو زیادہ فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا آئیکو سیونٹ کا بیٹری بیک اپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہی آپ کو 5-6 گھنٹے کا SOT ملتا ہے اس میں بھی ایسا ہی ملنے والا ہے کوئی زیادہ ڈراسٹک چینج نہیں آئیں گے اور آپ کو جو چارجنگ سپیڈ دیکھنے کو ملے گی وہ 66 وارٹ کی یہاں پہ فاس چارجنے یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ بھی آپ یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو تین ڈیفرنس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اب یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہو کہ 30,000 میں آپ کو آئیکو سیونٹ لینا ہے 31,000 میں آپ کو آئیکو نائن ایسی لینا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ان دونے ڈیوائسز میں کسی ایک ڈیوائس کو لینا چاہتے ہیں میری پرسنا اوپینین یہاں پہ یہی رہے گی کہ میں آئیکو نائن ایسی کے ساتھ جاؤں اس کا ایک اور ڈیزن یہ بن جاتا ہے کہ اس میں آپ کو انڈرویڈ کے جو اپ ڈیٹس ہیں وہ زیادہ ملیں گے کیونکہ یہ آؤٹ اپ ڈا باکس آپ کو انڈرویڈ 12 دے گا تو آپ کو انڈرویڈ 14 تک اس کا سپورٹ ملے گا وہیں آئیکو سیون میں آپ کو انڈرویڈ 13 تک کا سپورٹ میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ وہ آؤٹ اپ ڈا باکس انڈرویڈ 11 کے ساتھ آتا تھا تو یہ چیز یہاں پہ ہو جاتی ہے تو میں نے آپ کو اپنا پرسنل اپینین بتا سکتا ہے آپ کے پرسنل اپینینز الگ ہو سکتے ہیں تو جو بھی آپ کا یہاں پہ ویوز ہیں وہ کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں کیا پتا آپ کے ویوز کے ساتھ آپ کے کومنٹس کے ساتھ کسی اور بندے کو ہیلپ مل سکے یا کسی اور بندے کے تھوڑے سے پیسے بچ سکے ویسے تو آپ کو پتائیے کہ میں آپ کی یہاں پہ ہیلپ کرتا رہتا ہوں پیسے بچانے میں اس ویڈیو سے بھی میں یہاں پہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے کچھ پیسے بچ گئے ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو ساری یہاں پہ انفرمیشن پروائیڈ کر دی ہے آئیکو سیون اور یہاں پہ آئیکو نائن ایسی کے بارے میں آپ کو کوئی کنفیوزن یہاں پہ نہیں رہی ہوگی آپ کا یہاں پہ جو گول ہوگا فون کو بائے کرنے کا وہ بلکل کلیر ہے میری اس ویڈیو کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں ساتھ ہی ساتھ میرے چنل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں تاکہ ایسی یہ ویڈیوز آپ کو آگے بھی دیکھنے کو ملتی رہے تو ملتے ہیں ایک ایسی نہیں ویڈیو میں